بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیمت کلاس کا دوسرا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس چپٹر کا ٹائٹل ہے سیٹنگ پرسنل اگزمبلز اپنے پرسنل اگزمبلز یعنی ذاتی مثالیں قائم کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وآلہ عنہ وآلہ منز کے چپٹر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفہ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ راشد تھے The first خیلیب was حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ The second خیلیب was known as one of the best administrators of the world حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا کے بہترین اکمرانوں میں سے ایک گورنر یا اکمران سمجھا جاتا ہے He set up a very high standard of integrity for himself and for his family انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے integrity اور بڑائی کا ایک بہت ہی بڑا میار قائم کیا He wanted to set an example for the Muslims because he was the help وہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ خلیفہ تھے Once Abdullah رضی اللہ عنہ the son of حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرچیز سم کیمرز ایک دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے انہوں نے کچھ اونڈ خریدے They were quite lean وہ انتہائی نہیں فلاغر یعنی کمزور تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سینٹ دوس کیمرز to the estate posture where they grazed and got fettered حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹ ریاستی چراغاؤں میں بیج دیے وہاں وہ کچھ انتر چرتے رہے اور چرنے کے بعد وہ تدرست اتوانہ ہوئے After some time the cameras were sold at a high price کچھ وقت کے بعد وہ اونٹ مہنگے دابو بیچے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ came to know the fact جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حقیقت کا علم ہوا He ordered that the prophet earned by عبداللہ رضی اللہ عنہ on the sale of cameras be deposited in the estate treasury since they had been fed on the estate posture جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ علم ہوا کہ وہ جو اونٹ تھے ان کو ریاست کی چراغاؤں پر چرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا تو انہوں نے حکم دیا کہ جو فائدہ اونٹ کو بیچنے سے حاصل ہوا ہے وہ ریاست کے خزانے میں جمع کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ issued strict orders that none of his family would accept any gifts from anyone حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتہائی سخت اقامات جاری کیے کہ ان کے خاندان کے افراد کسی سے بھی کوئی توفہ قبول نہیں کریں گے One day he found a new carpet with his wife ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے بائی یعنی ان کے بی بی کے پاس ایک نیا carpet یا ایک نیا کالی تھا He asked her where the carpet had come from انہوں نے پوچھا کہ یہ carpet کہاں سے آیا ہے She said that it had been presented to her by ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ The governor of Basra انہوں نے کہا کہ Basra کے governor حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے یہ انہیں توفے میں دیا ہے The carpet was immediately returned The president at ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ was repented for sending the gift to the wife of the and وہ جو کارپیٹ یا کالی تھا اسے دوبارہ بیج دیا گیا اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے بی بی کو توفے دینے سے منع کیا گیا These two examples out of the belly show Our four fathers set personal examples to be followed by us یہ تو ان تمام مثالوں میں سے صرف دو مثالے ہیں جو کہ ہمارے آبا و اجداد نے قائم کیے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہئے Especially by those who want to rise to the positions of authority خصوصاً وہ جو کہ اکمرا بننا چاہتے ہیں Thank you